اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ امیگریشن پریس کونفرنس میں انہوں نے خود بتا دیا ہے کہ 60% لوگوں کے ویزے ہولڈ کر دیے گئے ہیں 30% لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور 10% لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں کیا وجہ ہے کیوں لگ رہے ہیں کیوں ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور کیوں ہولڈ کر دیے گئے ہیں مکمل ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو کے ساتھ بنے رہی اسلام علیکم گائز میں اولا مسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں 766 فری ویزہ یوٹیوب چینل جیسے کہ گائز آپ جانتے ہیں دبائی میں امیسٹری کیمپ ٹائم کیے جا رہے ہیں جگہ جگہ پہ 24 آور وہ لوگ ورد کر رہے ہیں کس لیے یہ کیمپ ٹائم ہوا ہے کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی پاکستانی انڈیا نیپال بنگلہ دیش یا کسی کنٹری سے بھی آور سپے تھے سب سے پہلے دبائی گورنمنٹس نے اعلان کیا ہے کہ دبائی کو فل نیٹ اینڈ کلین کر دیا جائے 2025 سے پہلے پہلے جتنے بھی آور سپے یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں یا آور سپے رکے ہوئے ہیں یا غیر کانینی طریقے سے رہائش پذیر ہیں تو ان کو سب سے پہلے جو ہے ایک لیگل طریقے سے ایک قانونی طریقے سے اپنی کنٹری واپس پیج دیا جائے with documents کے تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں آور سپے ہیں چاہے ان کا ایمرس آئی ڈی کا پروبلم ہے یا وہاں سے وہ موگ ہوئے ہوئے ہیں کچھ کمپنی کی وجہ سے بھاگے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے تو آپ کو دبائی گورنمنٹس نے یہ اعلان کیا ہے آپ کو یہ ریائت دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے پاس جائیے اور اپنا مسئلہ بتائیے کہ یہ وجہ ہے اس وجہ سے میں اوورس کے ہوا تھا تو آپ کو کچھ ہو سکتا ہے فائن دینا پڑے یا فری آف روشٹ جو ہے آپ کو ایک لیگل طریقے سے وہاں پہ رکھ بھی سکتے ہیں اور آپ کو واپس کنٹری بھی بیج سکتے ہیں لیکن زیادہ چانس جو ہیں واپسی کے ہیں آپ نیو ویزا پہ آ سکتے ہیں اگر وہاں پہ آپ نے اچھا کچھ کام کیا ہوگا اچھے گاکو میں احساب کے ہوں گے تو اس وجہ سے جو ہے سیونٹی پرسنٹ اب کیا ہو رہا ہے کہ صرف جو پاکستان کے صرف بات کر رہا ہوں سیونٹی تھاؤزن جو ہے ڈیلی بیس پہ ویزے اپلائی ہو رہے ہیں دبائی کے سیونٹی تھاؤزن امیگریشن پر بہت ہی دباؤ ہے اس وجہ سے وہ لوگ اب کیا کر رہے ہیں کہ جن کا بھی جو پروفائل اچھی ہوتی ہے بینک سٹیٹمنٹ اچھا ہوتا ہے جو ان کی نظر کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کو وہ اپروف کر رہے ہیں زیادہ بیس پہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے ویزے ریجیکٹ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس مکمل ان کی ڈیٹیل دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے اس لئے آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے جیسے ہی آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ کر جاتے ہیں کیونکہ ایک ہی بٹن انہوں نے پریس کرنا ہے ویزا ریجیکٹ ہو جانا ہے کام ختم جیسے ہی آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں اپلائی کر رہے ہیں وہ وہاں پہ ریجیکٹ کیا جا رہے ہیں ٹین پرسنٹ لوگوں کے جو ہیں صرف ویزے اسی وجہ سے اپروفڈ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو بھی پروفائل اچھی سامنے آ جاتی ہے نظر کے سامنے سے گزرتی ہے تو اس کو وہ اپروفڈ کر دیتے ہیں یہ صرف سیمنٹی تھاؤزن پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس سے زیادہ انڈیا نیپال بنگلہ دیش اس طرح وہاں سے بھی اسی طرح لوگ اپلائی کر رہے ہیں اس وجہ سے ریجیکٹن زیادہ ہو رہی ہے اپروفڈ کم ہو رہی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا چھوٹی سی شوٹ سی ویڈیو ہے ڈسکرپشن میں ورسپ گروپ ہے اگر آپ شاہد وہ بھی جوئن کر کے ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ آفرہ